کسی کو کھونا کسی کو پانا یہی تو جندگی ہے یہ میں نے مانا مگر جسی اپنا مانا اس سے کھویا ہی بھگوان لے رہا ہے تو کس پاپ کا جرمانا بچپن میں ہی مجھ سے سب کچھ چھن گیا اور جو پاس تھا وہ بھی دور گیا تھوڑا لگ تھا نا اس لیے کسی نے نہیں اپنایا مجھے اپنے ہی گاؤں سے گیروں کی طرح نیدر میں بھگایا میں پورا توچ چکا تھا اس دنیا سے روت چکا تھا لیکن وہاں پر میں نے ایک دوست کا سہارا پایا اور نرک جیسے نیدر کو بھی اپنا گھر بنایا میں وہاں خوش تھا لیکن یہ خوشی بھی اس سے دیکھی نہ گئی اور مجھ سے وہ چھن لیا جس سے میں نے سب سے زیادہ پیار کیا جو کبھی میرے جگر کا تکرا تھا آج وہ جمین پہ مردہ تھا پھر میں نے کروڑ کو اپنایا دوسروں کی جندگی کو مٹایا لیکن ان سب سے جو میں حاصل کرنا چاہتا تھا وہ خوشی کبھی حاصل نہ کر پایا آخر ہنسا میں کیسی خوشی اس سے تو صرف بربادی آتی ہے یہ بات مجھے تھوڑا دیر سے سمجھ آیا پھر بھی نیتی سے کون جیت ہے پایا مجھے میرے ہی بجپن کے دوست سے لرایا میں سب کچھ بھول چکا تھا اتنا کرود میں تھا کہ میں اس میں ہی گھول چکا تھا میرے بھی کچھ اصول تھے میرے بھی کچھ سیمائے تھی میں ویڈر کا راجہ تھا میری بھی کچھ گریمائے تھی لڑتا نہیں تو کیا کرتا میں ایسے ہی اپنے ویڈرز کو مرنے دیتا پھر ساید میرے پاپ کا گھرہ بھر گیا میں وہی تھہر گیا سمجھ تو چلتا رہا لیکن میں جندگی میں تھوڑا آگے بڑھ گیا مائنکراف کے ویسال کا ایک دنیا کے کونے میں نیدر پورتل سے سٹیو اور ایلیکس باہر آتے ہیں وہ لوگ بہت زیادہ دکھی تھے کیونکہ انہوں نے اپنا ایک دوست کھو دیا تھا وہ گاؤ اور سہروں کے سورگل سے دور ایک کانٹ میں رہنا چاہتے تھے اور اس لیے انہوں نے ایک سانت علاقے میں اپنا ایک گھر بنایا کچھ دن بیٹے اور ایلیکس نے یہ نوٹیس کیا کہ سٹیو کچھ خویا خویا سا رہتا ہے اسی آج بھی ایسا لگتا ہے کہ ایرک کے موت کی جمعیدار وہ ہے لیکن ایسا نہیں تھا اس کے دھیان کو بس کسی دوسرے جگہ صفت کرنا تھا اور اس لیے ایلیکس ایک پیاری سی کیت لے کر آتی ہے جسے دیکھ کر سٹیو کافی خوش ہوتا ہے وہ کیت سچ میں کافی زیادہ کیوت تھی اور اس لیے انہوں نے اس کا نام رکھا کٹی لیکن وہ ایک نمبر کی آل سی بلی تھی پورا دن بس سوئے رہتی اور اس لیے انہوں نے اسے ترین کرنا بھی ستات کر دیا ایسے ہی دن بیٹا اور کچھ ہپتوں بعد ایک سوہانی صوبہ جب سٹیو فارمنگ کر رہا تھا اور ایلیکس جنگلوں سے لکڑیا کات رہی تھی تب ہی سٹیو کو ایک حلچل محسوس ہوتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑی سینہ اس کے قریب آڑ ہی ہے وہ اور کوئی نہیں ویدر اسکلیتنس تھے جن کی سنکھیا دیکھ سٹیو کی دھڑکنی بڑھ گئی دھگ 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 اتنے سارے ویدر اسکلیتنس کو دیکھ کے تیو الٹے پیر جنگلوں میں بھاگ جاتی ہے سٹیو آگے بڑھتا ہے لیکن اس سے ترینٹ ہی ویدر اسکلیتنس گھیر لیتے ہیں کیا چاہیے تمہیں کیوں آئے ہو یہاں ویدر اسکلیتنس نے سٹیو کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیا تو اسٹیو نے اپنا ترقیب اپنایا انہیں مکہ مارا اس بیوکوفی کے بعد ہونا کیا تھا ویدر اسکلیتنس کوئی پورٹسن فکتے ہیں جس کی کارن سے چاروں طرف سموک فیل جاتا ہے اور کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا جب سموک ہتتا ہے تب تک اسٹیو بے ہو سو چکا تھا اور ویدر اسکلیتنس اسے گھسیتے ہوئے لے جاتے ہیں کچھ ہی دیر میں کتی ایلیکس کی فاس پہت جاتی ہے جو کی جنگلوں میں لکڑیا کات رہی تھی وہ وہاں سے در کے بھاگی نہیں تھی بلکہ ایلیکس کو بھلانے گئی تھی اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو وہ دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ گھر پر کچھ تو گربر ہے دیا کچھ تو گربر ہے وہ ترنتی سارا کام کا چھوڑ کر گھر کی اور بھاگتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ آخر گھر پر کیا ہوا ہوگا یہ سب سوچتے سوچتے جب وہ گھر پہنچتی ہے تب تک بہت دیر ہو چکا تھا وہاں پہنچتی ہے وہ اسٹیو کو آواز دیتی ہے لیکن اسٹیو آس پاس کہیں دکھی نہیں رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچ پاتی تب ہی کتی ویدر روز سے تچ ہو جاتی ہے اور اسے کچھ ہونے لگتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں کٹی یہ تمہیں کیا ہو گیا ویدر روز یہ یہاں کیسے اس کا مطلب یہاں ویدر اسکالیٹنس آئے تھے پر کون انہیں بھیجے گا کہیے ویدر کینگ کا کام تو نہیں سٹیو تم نے میرا سب کچھ بڑواد کر دیا ابھی باری تمہاری ہے نیدر وار کے بعد سے ویدر کینگ نے اپنا سب کچھ کھو دیا اس کے سارے کے سارے لوگ مارے جا چکے تھے اور ویدر کے آس پاس نہ ہونے کے کارن اس کی ویدر انرجی کم ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ ویدر اس کے لئے تنس کو سمن تک نہیں کر پاتا اس کے جندگی میں اب کچھ نہیں بچا تھا اور اس کا جمعیدار وہ شتیب کو مانتا وہ بدلے کی آگ میں بری طرح جل رہا تھا اور اس کے لئے وہ اوورولڈ میں جانا چاہتا تاکہ وہ شتیب سے اپنا بدلہ لے سکے اس کے لئے اسے اوبسیڈینز چاہیے تھے جو کی نیدر میں صرف پگلنز کے پاس ملتے ہیں لیکن ویدر کنگ اور پگلنز بہت اچھی اور گہرے دسمن تھے اور اس لئے وہ ایک دوسرا راستہ اپناتا ہے نیدر کی گہرائیوں میں مائن کر کے وہ ایک پریسیس سٹون کو کلیک کرتا ہے جس سے وہ اپنی پہچان چھپا کر نیدر کے بلیک مارکٹ میں بیج دیتا ہے جہاں سے اسے دو اوبسیڈینز مل جاتے ہیں اسے پا کر وہ اپنے ویسال کائے لیکن ویرانہ ہو چکے کاسل کے پیچھے جاتا ہے جہاں ایک روینڈ پورٹل تھا وہ دیکھ کر اسے اس دن کی یاد آتی ہے جب اسے نیدر میں دھکیلا گیا تھا اور وہ بھولو سے ملا لیکن نیتی سے کون جیت پایا ہے آج تک وہ ہستا کھیلتا چہرہ اس کے سامنے ہی سانت ہو گیا تب ہی اسے خیال آتا ہے کہ سٹیب کبھی اس سے لرنا ہی نہیں چاہتا تھا لیکن وہ خود ہی تھا جس نے سٹیب کو اپنا دسمن مانا یہ سب سوچتے سوچتے وہ پورٹل کو آن کرتا ہے تب ہی اس میں سیل ایکس باہر آتی ہے اسے اچانک دیکھ بینہ کچھ سوچے ویدر کنگ دودھ پڑتا ہے اور ایک لرائی کی شروعات ہوتی ہے ایکچولی ایلیکس کو لگتا ہے کہ سٹیب کو کڈنیپ کروانے میں ویدر کنگ کا ہاتھ ہے اس لیے وہ ایک پورٹل بناتی ہے لیکن وہ پورٹل ویدر کنگ کے پورٹل سے کنیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ یہاں آتی ہے ویدر انرجی کمجور ہونے کے قرآن ایلیک کو چکر آتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھا کر اور ایلیکس اس کے گردن پر تلوار رکھ دیتی ہے کیوں؟ آخر تم نے سٹیب کو کیوں کڈنیپ کروانے میں مجھے؟ مجھے نہیں معلوم تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ جارہ بھولی مت بنو تم نے ویدر اسکلیٹنز کو بھیجوا کر اسٹیب کو کڈنیپ کروانے میں یہ سب چندی چیزیں میں نہیں کرتا مجھے اگر اس سے بدلہ لینا ہوتا تو میں خود ہی جا کے اس کو مار ڈالتا تو تم نے ویدر اسکلیٹنز نہیں بھیجے؟ نہیں باری بات بتاتی ہے اور یہ باتیں سن کر ایرک دڑ جاتا ہے کیونکہ سٹیب کو ویدر اسکلیٹنز نے کڈنیپ کیا تھا جبکہ وہ تو انہیں سمجھ ہی نہیں کر پا رہا اس کا مطلب کہ ان سب کے پیچھے کوئی اور ہے جو کہ ویدر کنگ بننا چاہتا ہے اور اس کا پتہ لگانے کے لیے وہ ایلیکس کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جب وہ اوور ورلڈ میں جانچ پرتال کرنے کے لیے ایلیکس کے گھر پہنچتا ہے تب اس سے ویدر انرجی محسوس ہوتا ہے اور یہ ویدر انرجی اس کے کیت میں سے آ رہی تھی ایرک کچھ کرو میرے کٹی کو ٹھیک کر دو یہ گریر ویدر؟ آہ میں سمجھ گیا ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے گاما یہ گاما کون ہے؟ یہ باتیں کئی سالوں پہلے کی جب ویدر ایمپائر پہ گاما کا راج ہوا کرتا تھا اپنے منورنجن کے لیے وہ یوتھ کروا تھا خاص کو سجاوٹ کے لیے قید کر کے رکھتا چھوٹی سی بھی غلطی پر موکت کی سجا سنا دیتا وہ ایک بہت کروڑ راجہ تھا اس سے اس کی پریجہ بلکل بھی خوش نہیں تھی اور وہی اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا اگنیر جو اس سے کافی الگ تھا وہ لوگوں کی بھلائی کیا کرتا ایک بار گاما سے ایک بچے نے آنکھ اٹھا کر بات کر لی پھر گیا تھا اس نے اس بچے کو چھوڑ کر پورے گاؤ والوں کو مروا دیا تاکہ وہ بچہ پوری زندگی پسچا تاپ کی اگنی میں جلے اس حادثے کے بعد خون کی ایسی ایک چوالہ جلی جس نے گاما کو تہلا کر رکھ دیا اور اس کو اپنے ہی سمڑا جسے خاگنا پڑا لیکن تمہیں کیوں لگتا ہے کہ اس میں گاما کا ہاتھ ہے اس بلی کی آنکھیں دیکھو گوھر سے یہ گرین ویدر انرجی ہے جو صرف گاما کے پاس تھا گاما واپس آ چکا ہے اور وہ وننا چاہتا ہے ویدر کینگ یہ کون سی جگہ ہے سٹیپ 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 امید کرتا ہوں تمہیں آتے سمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی کون ہو تم یہ سب جان کے تم کرو گے کیا کچھ دیر میں تو تم اپنے ہاں کو بھی بھول گئے ہوگی پھر بھی خواہی اس کیا ہی ہے تو اتنا جان لو میں وہ ہوں جس کو ایڈک نے برباد کیا اور ایڈک کو تم نے سو اسی ساپ سے تم میرے دوست ہوئی لیکن تم نے دھوکا دیا تو اس لیے اس دنیا میں سواگت ہے ویدر سٹیو آپ سب ایڈک کو تو پہچانتے ہی ہوں گے ایک ایسا بچہ جس کو سماج نے نہیں اپنایا اور اس لیے اس نے اپنا سمبھراجیہ بنایا لیکن سمے کے ساتھ ساتھ اسے کرود اور اہنکار نے اس قدر جکرا کہ اسے خود نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہا ہے اور نہ ہی اسے صحیح اور غلط میں کوئی فرق نہ جراتی اسے تو بس اپنے پیارے دولارے اور سب سے معصوم دوست بھولو کے موت کا بدلہ لینا تھا جس کی چہہ نے اسے ہر کسی کی نجروں میں ویلین بنا دیا پھر نیتی نے اپنا چکر گھمایا ایرک کا وصال کائی ویدر سمراجیہ سمت گیا اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا لیکن ایک چیز بھی پایا ایک دسمان گاما ماری کا اتنا اندھیرہ کیوں ہے بھائی لائٹ جلاو یہ گاما کیا ہے تک گانا کون بجا دے رہا ہے ارے یہ تو ایڈیٹر کا کام ہے اسے چھوڑو مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ میری انرڈی کم کیوں ہو رہی ہے پرانی کتھاؤ کے انو ساں نیدر میں ویدر انرڈی لیمیٹڈ ہے جس سے بیلنس کرتا ہے ویدر کرسٹل اس کا مطلب کوئی اگر اپنی انرڈی بڑھاتا ہے تو باقیوں کی انرڈی اسے بیلنس کرنے کے لیے کام ہو جائے گی اور شاہد اسی لیے میری انرڈی کم ہو رہی ہے کیونکہ گاما کی انرڈی بڑھتی ہی جا رہی ہے ہمیں اسے روکنا ہوگا پڑ کیسے اس ٹیپ کو بھی بچائنا ہے اور میری کٹی کو بھی جہاں گاما ہوگا وہاں سٹیپ بھی مل جائے گا اور رہی بات اس بیلنس کی تو تم یہ کیا کرنے چاہ رہے ہو بہت دیڑ ہو چکی ہے اس بیلنس کو اب بچائے نہیں جا سکتا ہے اب تک گاما انرڈی اس کی بوڈی میں فیل چکی ہوگی تو اتنا دیر سے کہانی کیا سنا رہے تھے اسے بچاتے نا وہ کہانی سناتے سناتے فلو فلو میں بہ گیا تھا اب کچھ نہیں کیا جا سکتا اسے مارنا ضروری ہے تم ایسا نہیں کر سکتے نہیں 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 تم ایسا نہیں کر سکتے کیلے تم ٹھیک ہو ہاں کتنی اچھی بات ہے نہیں کچھ تو گڑبر ہے یہ 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 کیا کیا تم نے یہ کیا کیا تم نے تم نے میری معصوم سے کٹی کو مار ڈالا اس کی تو کوئی گلتی بھی نہیں تھی وہ پیاری سی بے کسور اسے تم نے مار ڈالا ایری کافی زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ایلیکس کو سمجھا سکے لیکن جو کام اس نے کیا تھا اس سے ایلیکس صدمے میں تھی پھر بھی اس نے ہار نہیں مانی اور جیسے تیسے کر کے اس نے ایلیکس کو سانت کر آیا اور وہ دونوں سٹیب کو بچانے کے لیے نیدر کی اوڑ نکل پڑتے ہیں وہ لوگ نیدر میں بھتا کر رہے تھے تب ہی ایلیکس کو یاد آتا ہے کہ انسان کا جو کیوں ان کی ہیلپ کر سکتا ہے کیونکہ وہ ایک سائنٹیسٹ ہے جو کی کئی سالوں پہلے ویدر اور ویدر انرجی پر کافی زیادہ ایکسپیریمنٹس کیا کرتا تھا سو ایریک کو لگا کہ ان کے پاس جرور کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا ہی جس کی مدد سے وہ گاما کا پتہ لگا سکے اور اسی امید میں وہ ان کے گھر کی اور نکل پڑتا ہے چلتے چلتے وہ نیدر کے اس حصے میں آ جاتے ہیں جہاں آج تک ایلیکس نہیں آئی تھی ہر جگہ جہریلے اور خطرناک پود ہے اس کے بیچ سے گجر کر وہ سائنٹیسٹ کے گھر پہنچے جو کی اور کوئی نہیں بھولو کے پتہ تھے ہاں وہی بھولو جو کی ایری کے آگ کا تارہ تھا لیکن اس کے سامنے ہی اسے مار دا لگیا تم تمہارے حمد کیسے ہوئی یہاں آنے کی تم نے جو جنب میرے پگلنز بھائیوں پر کیا ہے وہ میں بھول نہیں سکتا چلے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ اس سے پہلے کی میرا خون کھول اتھے اور میں میں تمہیں مار دالوں گاما باپس آ چکا ہے کیا گاما ہاں ہمیں اسے روکنا ہوگا اور اس کے لئے ہمیں آپ کی ہلپ چاہیے میں پھر نیدر کو جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا کہو کہو تمہیں کیا ہلپ چاہیے ایریک انہیں ساری باتیں بتاتا ہے پر وہ کئی سالوں پہلے ہی ویدہ انرجی پر ایکسپیرمنٹ کرنا بند کر چکے تھے لیکن ان کے پاس ایک دیوائج تھا جو کمپاس کی طرح اس ڈائیڈیکشن میں ہی سارا کرتا جہاں سب سے زیادہ ویدہ انرجی کا کنسنٹریشن ہوتا لیکن انہوں نے اس دیوائج کو تیسٹ نہیں کیا تھا کیونکہ اسے یوز کرنے کے لئے ویدہ ایپل چاہیے جو کہ صرف ایک مانسٹر کو مارنے کے بعد ہی ڈراؤپ ہوتا ہے لیلے ہاں ہاں بولیے ادھر آؤ یہ لیلی کتنے کیوٹ ہے یہ تمہیں اس مانسٹر تک پہنچا دے گی میں نہیں جا رہی ہواں بھی مانسٹر رہتا ہے دھرو نہیں لیلے جاؤ ان کے ساتھ ان سے دیوائج لینے کے بعد وہ لیلی کے ساتھ نکل پڑتے ہیں اس مانسٹر کی اور راستے میں لیلی مانسٹر کے بارے میں کافی ساری چیزیں بتاتی ہے جیسے کی وہ مانسٹر جہاں بھی جاتا اپنے ساتھ تباہی لاتا اس کے ایک وار سے بڑے بڑے فورٹریس جمین میں سما جاتے ہیں اس کے سامنے جو جاتا وہ واپس نجر نہ آتا اس سے بات کرتے کرتے وہ مانسٹر کے کافی قریب پہنچ جاتے ہیں کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ ہم اسے ہڑا پائیں گے ہم ویدر کینگ ہیں ہمارے سامنے ہزاروں ویدر جھکتے ہیں یہ کیا چیز ہے تو چلو شروع کرتے ہیں دو گرم خون دیکھ کر وہ مانسٹر مسکر آیا اسے کیا پتا اس روپ میں اس کا کال ہے آیا ایرک کی تلوار چلتی جیسے برسات کی ہوا جس کی چوت کھا کر وہ تھوڑا سا گھبرا گیا اسے اپنی سکتیوں پر تھا پورا وصواس جو بکھر کے رہ گیا جب ترائیڈنٹ آیا اس کے پاس ان لوگوں کی سکتیاں اس کو سمجھ میں آ گیا بھاگتا بھی وہ کیسے وہ موت سے گھبرا گیا دیکھ کر اپنی چوتوں کو اس نے بھولایا کچھ لوگوں کو جو اس کے کام نہ آئے کیونکہ وہ آتے ہی مارے گئے وہ دھرتی پر مار کر چاروں دھساؤ کو کپ کپاتا اس امید میں کہ وہ تھوڑا سا در سامنے پیدا کر پاتا لیکن اس کا کچھ نہ ہوتا فائدہ کیونکہ اسے مارنے کا سنکلپ تھا ان کا انت میں ہو گیا وہ ویرگتی کو پیارا اس کی بھی جندگی کو مل گیا ایک چھوٹا سا کنارہ بھلے ہی لوگ اسے یاد نہ کرے لیکن وہ ہمیشہ بن کر چھمکے گا آسمان میں ایک بڑا سا ستارہ اپنے دوست کو بچانے کے لیے اسے مارنا جروری تھا اسے تھوڑی سی تو اجازی دینی تھی اسے اس نرک سے نکالنا جروری تھا کافی مسکلوں کے بعد فائنلی انہوں نے اس مانسٹر کو ہڑا دیا جس سے انہیں ویڈر ایپل مل جاتا ہے اور جس سے ہی وہ ویڈر ایپل کو اس ڈیوائیز کے قریب لے جاتے ہیں ویسے ہی وہ ڈیوائیز چلنے لگتا ہے یہ ڈیوائیز تو کام کرنے لگا اب وہ مسٹرپ کو ڈھونڈ پائیں گے گاما ہم آ رہے ہیں وہ اس ڈیوائیز کو فالو کرتے ہیں اور کافی چلنے کے بعد انہیں ایک کاسل دکھتا ہے وہ لوگ چھکے سے کاسل کے اندر جاتے ہیں اور انہیں ایک انڈر گراؤنڈ بھنگ کر دکھتا ہے جہاں کافی عجیب و گریب چیزیں رکھی ہوئی تھی ان چیزوں کو دیکھ کر انہیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ آخر گاما کرنا کیا چاہتا ہے اور ایرک کو تھوڑی عجیب سی فیلنگ بھی آ رہی تھی کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی ٹرپ ہے کیونکہ اس کے کاسل میں تو سیکیورٹی بھر بھر کے ہونی چاہیے لیکن اس نے ابھی تک ایک بھی ویڈر اسکلیٹنس نہیں دیکھا یہ سوچ کر وہ دھیرے دھیرے آگے پڑی رہا تھا تب ہی اسٹیو اسٹیو مل گیا ایرک انہیں اسٹیو دکھتا ہے لاوہ کے اوپر ہوا میں لتکا ہوا اسے دیکھ کر وہ لوگ کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اسے نیچے اتارتے ہیں اسٹیو اسٹیو تم ٹھیک تو ہو نا لگ تو رہا ہے باقی بھوک لگا ہوا ہے چلو سموسا کھایا جائے پر سموسا ہی کیوں ساتھ میں موموس بھی کھایا جائے گا ہاں تو جلدی سے گھر چلتے ہیں وہ لوگ وہاں سے نکل نہیں والے ہوتے ہیں تب ہی وہاں بھوکم پانی لگتا ہے بھوکم پانی آگیا اور وہ بھوکم پیتنا جادہ سکتی سالی تھا کہ وہاں کا جمین دو حصوں میں تو اٹھنے لگتا ہے جلدی میرے پاس آؤ نہیں اس باہر تمہیں میں گرنے نہیں دوں گا ایڑک سٹیو میرا ہاتھ پا چھوڑنا نہیں اس باہر نہیں پچھلی باہر میں تمہیں بچہ آنا پایا لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ کہ وہ گلتی میں بار بار دہر آؤں گا سٹیو میں بھی کئی پہ گلت تھا میرے کو ماف کر دینا اریک مگر کیوں کیوں کی میں سٹیو نہیں ویدرشتی ہو ویل 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 تم سب اتنے بیوکوف نکلو کہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا اب یہاں ہی گئے ہو تو گاما مارے گا دوستی ایک ایسا رشتہ جو سماج کے بندھنوں سے پڑے ہیں جس سے ہم خود بناتے ہیں اور اگر دوستی سچی ہو تو جان لینا یا سمیں آنے پر جان دینا کوئی بڑی بات نہیں لیکن اگر سچی دوستی میں بھی دھوکہ ملے تو آخر کیا ہوا تھا سٹیو کو کیوں وہ اتنا جادہ بدل گیا کہ اس نے اپنے ہی دوست پر خنجر سے وار کیا ویل اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں جانا ہوگا سمیں میں تھوڑا پیچھے جب گاما سٹیو کو ویدر سٹیو میں کنورٹ کر رہا تھا تب ہی اسے ایک درپن دیکھتا ہے وہ سٹیو کا گھر تھا جہاں ایریک اور ایلیکس آپس میں بات چیت کر رہے تھے وہ اس انفیکٹیڈ کٹی کے سہارے وہ سب کچھ سن اور دیکھ پا رہا تھا جو بھی وہاں ہو رہا تھا اور اس قارن سے اس سے پہلے ہی معلوم چل جاتا ہے کہ وہ دونوں نیدر میں سٹیو کو بچانے آنے والے ہیں پھر کیا تھا اس نے ایک جال گناہ جس پہ وہ دونوں فس گئے تمہیں کیا سچ میں لگا کہ تم سٹیو کو اتنی آسانی سے بچا لے جاؤ گے ویل اب تمہیں کون بچائے گا ویدر سٹیو ختم کر دالو یہ کیسی آواز ہے ایرک ایلیکس بیٹھو جلدی پر دوں کانو بیٹھو بیٹھو بیز بیزو پیا وہاں ایک سکس اپنی لاوہ بائک لے کر آ جاتا ہے اور وہ تورن کی اس پر بیٹھ کر وہاں سے نکل لیتے ہیں ویدر کینگ میں تمہیں دھوند لوں گا تم مجھ سے چھپ نہیں سکتے اندر گراؤنڈ ہول بناتے ہوئے وہ کچھ ہی دیر میں گاما کے بنگر سے باہر آ جاتے ہیں سب کوئی ٹھیک تو ہے نا ہاں لیکن ایرک بہت زیادہ جکمی ہے راستے میں وہ انہیں اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ہے گاما کا چھوٹا بھائی اگنیر اور وہ ان کی مدد اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کے بھائی کو روکنا بہت زیادہ ضروری ہے نہیں تو نیدر ہی نہیں باقی ڈائمنسنس بھی خطرے میں ہوں گے کچھ ہی دیر میں اڑتے ہوئے وہ بھولو کے گھر پہنچتے ہیں جہاں بھولو کے پتا ان لوگوں کا انٹی جار کر رہے تھے اصل میں کچھ دنوں پہلے جب ایرک اور ایلیکس ان سے ہیلپ مانگنے آئے تھے تو انہوں نے ان کی ہیلپ تو کر دی لیکن انہیں معلوم تھا کہ گاما کو روکنا اتنا آسان نہیں اس لیے جیسی وہ دونوں وہاں سے چلے گئے تو انہوں نے تھوڑی چھان بین کی اور انہیں معلوم چلتا ہے کہ ان دونوں کی جان خطرے میں ہے اس لیے انہوں نے تورنٹی گاما کے چھوٹے بھائی اگنیر سے کونٹیکٹ کیا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ ان کی ہیلپ جرور کرے گا اور ایسا ہی ہوا اور چچا میں انہیں لے آیا باٹی اس گاما پہ نظر بھی رکھنا ہے میں چلتا ہوں ان کا باہر رہنا بلکل بھی سیف نہیں تھا اس لیے وہ گھر کے نیچے بنے ایک سیکریٹ لیب میں جاتے ہیں وات کیا یہ ویدر اسکالیٹن ہے ہاں تھوڑا گاما انرجی پر ریسرچ سنو کی ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ وہ لوگوں کو کیسے کنٹرول کر پا رہا ہیں یہ یہ تو بہت گہرا گھاؤ ہے تم میرے ساتھ آؤ ٹھیک ہے یہ جکم بڑا گہرا ہے لیکن تم ٹھیک ہو جاؤگے پڑ یہ کیا کس نے سٹیو نے پڑ وہ تو تمہارا دوست تھا نا اسی کو تو بچانے کہتے پتہ نہیں وہ کیسے ایک ہی بار میں بدل گیا اور اس کے آنکھے بھی گرین ہو گئی یہ سب گاما کا کام ہے کیا ہم اسے ٹھیک نہیں کر سکتے ایک طریقہ ہے وہ اسے ایک ینتر کے بارے میں بتاتے ہیں جس کا نام ہے الفا ریجن فائف ون ون جس کو انہوں نے اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ بیمار ہو چکے جامبی پگلینز کو ٹھیک کر سکے اور یہ ینتر سائد اسکیپ کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے اگر اسے ریوارس میں چلایا جائے تو جس کے لیے نارمل بیکن کی جگہ دارک بیکن کا استعمال کرنا ہوگا لیکن اسے کرافت کرنے کے لیے دارک نیدر ستار جائیے جسے لانہ اٹینٹ مسکل اور جوکیم بڑا ہے کیونکہ اس کی رکشہ کرتا ہے خونکھار اور آدم خوڑ بھیڑیا یہ بتانے کے بعد وہ ایریک کا علاج کرنے لگتے ہیں اور ایلیکس سارا خطرہ جاننے کے بعد بھی لیلی کے ساتھ نکل پڑتی ہے اس آدم خوڑ بھیڑیے کی اور کیونکہ اسے کیسے بھی کر کے سٹیو کو بچانا تھا اسے تھوڑا در لگ رہا تھا لیکن اس کے درد کے آگے تو یہ کچھ نہ تھا چلتے چلتے کافی دیر بعد وہ اس بھیڑیے کے پاس پہنچ جاتی ہے جس کی آواز سن وہ سہمتی وہ عجیب و گریب چیزیں سوچنے لگی اور اس کے مند میں خیال آیا کہ یہاں سے بھاگ لیا جائے لیکن اس ٹیپ کا چہرہ اس کی آنکھ کے سامنے آ جاتا ہے اس نے اپنا سارا ہمت ایک جگہ نینٹریت کیا اور پھر وہ لڑی بہت بہادوری سے لگ اس بھیڑیے کا وار بہت خدرناک تھا جس کے کارنہ ایلیکس کو کافی چوت لگی لیکن وہ سٹیپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی اسے کیسے بھی کر کے بچانا چاہتی تھی کافی دیر بہادوری سے لڑنے کے بعد اس نے فانلی جا کر اس بھیڑیے کو ہرا دیا اور پھر اسے مل جاتا ہے دارک نیدر سٹار جسے لے کر وہ کچھ ہی دیر میں لیلی کے ساتھ لیب پہنچتی ایریک تم ٹھیک ہو گئے پورا تو نہیں پڑ ابھی کافی اچھا ہو thank you so much ایریک کوئی بات نہیں دارک نیدر سٹار لائی ہو ہاں یہ لیجئے اس خطرناک بہریے کو ہرا نہ کوئی عام بات نہیں سچ میں تم کافی ہمت والی لڑکی ہو اب ہم اس دارک بیگن کو بھنا پائیں گے اور یہ تیار ہو گیا دارک بیگن تو کیا اب ہم اس ٹیپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں پلان کے حساب سے تو ہاں لیکن لیکن کیا ہم اسے الفا ریجن 511 میں لائیں گے کیسے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ایریکس انہیں ایک پلان بتاتی ہے جو کہ انہیں کافی جہاں پسند آتا ہے اور وہ اس پر کام شروع کر دیتے ہیں ایریک تمہیں آرام کرنا چاہیے ایریکس وہ دیوائز لے کر نکل پرتی ہے ویڈر سٹیپ کی خوج میں کیونکہ پچھلی بار اس دیوائز نے انہیں گاما کی جگہ ویڈر سٹیپ کے پاس پہنچا دیا تھا اس کا مطلب کی وہ دیوائز گاما انرجی نہیں ویڈر انرجی کو دیتیکٹ کر رہا ہے اور اس کے مدد سے کچھ ہی دیر میں وہ ویڈر سٹیپ کو دھوند لیتی ہے بھاگو بھاگو کیا ویڈر سٹیپ اس کے پیچھے پر جاتا ہے اور وہی تو وہ چاہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے پیچھے پر جائے اور اسے وہ دوراتے ہوئے الفا ریجن کی طرف لے کر جائے لیکن اس میں خطرہ بھی بہت زیادہ تھا لیکن اس نے ہمت نہیں ہارا اور کافی مسکلوں کے بعد ایک ایسی جگہ پہنچا دیتی ہے جہاں سے الفا ریجن اچھے سے دکھ رہا تھا اور وہاں ایرک اس کا انٹی جار بھی کر رہا تھا ایرک جارہ دائلوگ باجی نہ کرتے ہوئے تورن کی بیکن لگا دیتا ہے اور پھر وہ ینتر سروت ہو جاتا ہے اور اپنے آس پاس کی ساری نیگٹیو انرجی کو اپنے اندر سمیتنے لگتا ہے لیکن ویدہ سٹیپ کو پوری طرح ٹھیک کرنے کے لیے اسے وہاں کچھ دیر تک روکنا ہوگا اور اسے روکنے کا صرفے کی طریقہ تھا ایرک کو اس سے لرنا ہوگا اور پھر سرو ہوتا ہے ایک ید ایک آواز نے ہم دونوں کو اس قدر بھی را دیا دوستوں کی جبانی اب تلواروں سے کھلوار کیا ہر وار سے بہتے لہو کو موتھے سے لگا لیا آج میں تجھے بچاؤں گا یہ میں نے جبان دیا کوئی گامہ وامہ تجھے مجھ سے دور نہیں کر سکتا ہے کیوں ان سب چیزوں میں تُو مجھ سے ہی لڑتا ہے مانا کی میں نے بھی کافی سارا پراد کیا تجھے بھی کافی درد دیا کافی سارا پاپ کیا لیکن وہ سب غصے میں تھا جس نے مجھے برباد کیا ہاں یہ وہی بیماری ہے جس نے کئی لوگوں کو نگل لیا پر اس میں بھی میری کیا گلتی میں اس قدر دکھ میں دوبا ہوا تھا کچھ نہ سننا چاہتا تھا پر اس دلدل سے باہر آنے کی میں نے کافی کوسس کیا اور اگر تجھے بچا لیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میں نے اپنا پہلا پراؤ بھی پار کیا لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا پر جیسا بھی ہو تجھے بچا لیں گے پھر گاما کا تیرے اندر کوئی نسان نہیں ہوگا اور اگر نہ بچا پائے گا تو کچھ اور ہی بن جائے گا تو پھر انسان نہیں ہوگا انت میں اسے ویدہ سٹیو مارنہی والا ہوتا ہے تب ہی آہ 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 یہ کیا ہو رہا مجھ مجھے آہ آہ سٹیو تم ٹھیک تو نا میں میں واپس آ گیا اے اے ایرک اے ایرک میرے دوست اے دورنا ابھی پھر تلوان نہیں مارنا اے ناہی 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 ماروں گا بھائی ویدہ سٹیو کو تو تم نے بچا لیا پر میرے پاس اور بھی کچھ ہے تمہارے لیے اب گاما مارے گا گروہ ایک ایسی بیماری جو ویدہ جیسے بڑے سمراجیوں کو چتکی میں گرا سکتی ہے اور سالوں کی دوستی کو پلوں میں بھلا سکتی ہے اور اس سے تو اپنا ویدہ کنگ بھی نہیں بچ پایا جب گروہ درہنکار کا پردہ آنکھوں پہ چھایا رہتا ہے تو صحیح اور غلط میں فرق کہاں نجر آتا لیکن جب وہ ہتا تو اسے معلوم چلا کہ اس نے سب کچھ کھو دیا اپنا سمراج اپنے لوگ اور اپنا دوست بھی پر اس نے کبھی حوصلہ نہیں ہارا وہ کھرا ہوا اپنی گلتیوں سے سیکھا اسے سدھارا اور اسٹیو کو گاما کے مایا جال سے بچا لیتا ہے لیکن جتنا سمیں وہ ویدہ اسٹیو تھا اتنے دیر کا اسے کچھ یاد نہیں وہ اسے بیس پر لے کر جاتا ہے جہاں بھولو کے پتا ایک ڈیوائز پر کام کر رہے تھے لیکن اسٹیو کو دیکھ وہ اس سے حال چال پوچھنے آ جاتے ہیں وہ بات چٹ کری رہے تھے تب ہی اسٹیو کی نظر جاتی ہے وہاں لگے ویدہ روج پر اور وہ سب تو ٹھیک ہے پر یہ ویدہ روج میں سے گرین پارٹیکلز کیا نکل رہے ہیں گرین پارٹیکلز کہا میرے کو تو کچھ نہیں دیکھ رہا ہے نہیں مجھے دیکھ رہا ہے میں سیار تو نہیں ہوں پر یہ گاما انرجی کا اثر لگتا ہے اسٹیو تم ابھی اچھے سے ٹھیک نہیں ہوئے ہو اس کارن سے تم یہ دیکھ پا رہے ہو جو ہم میں سے کوئی نہیں دیکھ پا رہا اسٹیو کو ویدہ روج میں سے گرین پارٹیکلز نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کی اور کچھ نہیں گاما انرجی تھا ایسا اس لیے کیونکہ سمیں کے ساتھ ساتھ گاما اپنے آنکھ کو اور بھی جیدہ پاورفل بناتے جا رہا ہے جس کے کارن ویدہ انرجی کے اوپر اب گاما انرجی دومینیٹ کر رہا ہمیں جلدی سے کچھ کرنا ہوگا ایڈک میری مدد کرو ویدھر سکیلٹن پر اس کی آنکھیں کیوں چمک رہی ہیں یہ میں کہا ہوں ہیلو کوئی ہے ایرک ایلیکس اور یہ یہ خون ہے کیا خون کا سمندر پر میں ہوں کہاں اس ٹیپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے وہ ایک ہی پل میں کسی انجان سی جگہ پر پہنچ چکا تھا جہاں کاس کے نام پہ تھا بس اندھیرہ اور جمین کے نام پر تھا ایک بہت بڑا خون کا سمندر ان سوالوں کے ساتھ وہ آگے بری رہا تھا تب ہی اسے کچھ آوازیں آتی ہیں اور سب کچھ تیار ہے جی مالک بس تھوڑی آپسیڈین کی کمی ہو رہی کمی تو کمیوں کو پورا کرو اور سینیکوں کو بھی تیار کرو ہم بہت جلد حملہ کریں گے یہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ یہ لوگ مجھے دیکھ کیوں نہیں رہے گامہ کوئی اتنا آپسیڈین چاہیے کیوں اور وہ کہاں حملہ کرنے والا ہے اس کے بگل میں جو ہے وہ تھوڑا بہت میرے جیسا دکھ رہا ہے اور وہ ہے کون ویڈہ سٹیو ویڈہ سٹیو کہاں ہے کہہی تو نہیں ہے ویڈہ سٹیو ویڈہ سٹیو ہی ویڈہ سٹیو نہیں ہے کہہی وہ مجھے مار تو نہیں دے گا نا تمہارا دوست ستھی آ گیا ہے کیا لگ تو مجھے بھی وہی رہا ہے اسٹیو کے ساتھ جو ہوا اس کے کاروں وہ تھوڑا پاگل جیسا بھیوار کر رہا تھا لیکن کچھ دیر کے علاج کے بعد وہ تھوڑا ٹھیک ہوا اور اس نے ساری چیزیں بتائی کہ جیسے اس نے ویڈہ سکلیتن کی آنکھوں میں دھیان سے دیکھا تو وہ کسی انجان سی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ گاما کو دیکھتا ہے جو کہ آپسیڈینس اور سینیکوں کے بارے میں بات کر رہا تھا یہ ساری باتیں سن کر بھولو کے پتا بولتے ہیں یہ جرور تمہاری یادیں ہوں گی جو ویڈہ سکلیتن کے آنکھوں میں دیکھنے کے کارن تریگر ہو گئی اس کا مطلب کہ جو تم نے دیکھا وہ ریال ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہو چکا ہے اس کا مطلب گاما کا ہی تو حملہ کرنے والا ہے ہاں اور ہمیں تیار رہنا ہوگا کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے جب سے مجھے گاما کے بارے میں معلوم چلا ہے تب سے میں ایک دیوائز پر کام کر رہا تھا جو کی پورے نیتر کو سکین کر سکتا ہے اور ساید ہمیں کچھ ملا ہے یہ ایڈیا دیکھ رہے ہو یہاں بہت زیادہ ویڈہ اینرجی کا کنسنٹریشن ہے کچھ تو ہے یہاں یہ آواز کیسا کسے نے ہم پہ حملہ کیا ہے کیا ایلیکس کیسی ہو بات چیت بعد میں ہمیں ابھی نکلنا ہوگا تاکہ ہم وہاں جل سے جلد پہنچ سکیں پڑ یہ ہے کیا چلو میں راستے میں سمجھاتا اس وانڈرنگ ٹریدر سے کچھ چیزیں خریدنے کے بعد کچھ ہی دیر میں وہ ایڈیا تو ٹوینٹی پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ایک رویند ہو چکا انسینٹ سٹی تھا وہ اس سہر کے چورے سرکوں پر اکیلے چل رہے تھے اور ویسال کا ایک گگن چھوٹی ہوئی مارتوں کو دیکھ یہ سوچ رہے تھے کی آخر یہاں پہلے کون رہا کرتا تھا کون تھا جو تیکنولوجی میں اتنا جادہ وٹسک تھا یہ سب سوچتے ہوئے وہ چلی رہے تھے تب ہی جھاڑیوں سے کچھ حل چل ہوتی ہے کون ہے وہاں ایڈک پاپا پاپا کیسا گیا سکول میرے بچے بہت اچھا پاپا یہ کیسی آواز لوگ مجھے پاگل کہتے پر میں پاگل نہیں میں دھوں کئی سالوں پہلے ایڈک کو اووروالڈ کا ایک پاگل سائنٹسٹ کدنیپ کر لیتا ہے تاکہ وہ اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس کر سکے کیونکہ وہ ایک میدیسین پر کام کر رہا تھا جس سے آدمی امر ہو سکتا ہے وہ کبھی نہیں مرے گا اور اپنے ریسرچ کے دوران اس سے معلوم چلا کہ نیدر میں ایک ایسا سیویلائیجیسن ہے جو ہاف ویدر اور ہاف ہیومن ہے اور وہ امر ہیں جب تک انہیں کوئی مارے گا نہیں تب تک وہ مر نہیں سکتے کچھ ہی دیر میں وہ اووروالڈ پہنچ جاتا ہے جہاں اس نے چھوٹے سہری کو پنجرے جیسے ایکسپیریمنٹ چیمبر میں ڈال دیا تھا بچے زیادہ سور نہ کرو تھک جاؤ گے یہاں سے تم نکل نہیں سکتے مجھے نکالو یہاں سے نہیں تو میرے پاپا تمہیں نہیں چھوڑیں گے بہت زیادہ بولتے ہو یہی رہو میں ایکسپیریمنٹ کی تیار ہی کرتا ہوں آج کل کے بچے بھی بڑی سیطان ہو گئے یہ چیمبر تو مجبورت لگ رہا ہے پر یہ گلاس ہے ٹوٹ گیا یہ انکل تو سچ میں ایک دم پاگل ہیں چلو نکل دے ہیں یہاں سے اے اے روک روک میرا چیمبر وہ بھی توڑ دیا تم نے روک جاؤنی تو سب برباد ہو جائے گا آپ اوپر نہیں آ سکتے انکل تو مجھے اوپر آرے دو اس بلاس نے اے ری کو بھی اپنے چپیت میں لے لیا اور وہ دور گرا پر اس کی ایک آنکھ چمکنے لگی اور پھر وہ بے ہوس ہو گیا کچھ گھنٹوں بعد اسے بچا کر ایک گاہ والا اپنے گھر لے جاتا ہے اور وہ اور کوئی نہیں اسٹیو کے پتا تھے اسٹیو اس سمیں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور جب اے ری کو اس نے دیکھا تو وہ کافی زیادہ خوش ہوا کیونکہ اس دن کے بعد سے اسے ایک دوست مل گیا تھا وہ ہر سمیں ساتھ میں ہی کھیلا کرتے اور گاؤں میں ہردنگ مچائے رہتے وہ دونوں ساتھ میں کافی خوش تھے لیکن ان کی خوشیوں کو کسی کی نیچر لگ گئے اسٹیو اور اس کے پتا کو گاؤں چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور وہ دونوں بچھڑ گئے میڑے بیٹی کتنا بڑا ہو گیا رہتو اور آپ بھی بڑے ہو گئے ہو ویسے تمہیں اکڑ کیا رہے ہو اور یہ تمہارے دوست تھے یہ کیا ہو گیا کس میں کیا ہے مجھے محلوم ہے کس میں کیا ہے کیسے ہو چیف کر لیا اپنے بیٹے سے ملاقات اور ارک یاد ہوں میں ہاں ہاں تمہارے چیمبر توڑنے کے کاران میرا پورا لیب بلاست ہو گیا اور دیکھو دیکھو میں کیا بن گیا اب میں جس کو بھی چھوٹا پیغل کر جمی میں سما جاتا اور اب تمہارے پاپا کی باری تمہاری اتنی ہمت یہ کیا ہو رہا ہے میں آگی کیوں نہیں بڑھ پا رہا ارک میں پاگل نہیں ہوں میں دھوں نہیں ایسا مت کرو نہیں چاہے تم مجھے مار دو نہیں یہ نہیں یہ تم نے کیا کر دیا کیوں کیا میں تمہیں نہیں چھوٹوں گا آہ تمہارا کرود ہی تو مجھے جیتائے گا جلد ملاقات ہوگی ارک تمہیں بتاؤ میں کیا کرتا وہاں صرف مورد بنے کھڑا رہتا نہیں بلکل نہیں میں نے کرود کو آنے دیا اسے اپنے اندر سما نے دیا اور ویدرکنگ اتنا جادہ غصے میں تھا کہ اس کا رودر روپ باہر آ گیا اور اس کے صرف ایک وار ماتر سے پورا نیدر کاپ اٹھا آس پاس کی ساری مارتے جو کچھ سمیں پہلے سان سے کھڑی تھی وہ کاغج کی درہ گھرنے لگی انہی مارتوں کی اوچھی اوچھی چوتیاں دھرتی سے ملنے لگی اوکم بیتنا تیج تھا کہ آس پاس کی ساری چیزیں مٹی میں سمانے لگی ہر جگہ تھا تو بس دھول مٹی اور تباہی اس حلچل کے کارن اسٹیپ کی آنکھیں کھلتی ہیں جو کہ کچھ سمیں پہلے بلاسٹ کے کارن بے ہو سو گیا تھا آنکھیں کھلتے ہی یہ تباہی دیکھ وہ تلمیلاس آجاتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے کہ آخر یہاں کیا ہو رہا ہے تب ہی اس کی نجر ویڈر کنگ پر جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو بھی ابھی ہو رہا ہے وہ اسی کے کارن ہو رہا ہے وہ ترنت دورہ اور اسے ساند کرانے کی کوسس کرنے لگا لیکن کافی کوسس کرنے کے بعد بھی ویڈر کنگ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نیدر کو کئی ٹکروں میں توڑ دے گا اور ساید توڑ بھی دیتا اگر ایلیکس کو صحیح سمیں پر ہوس نہ آیا ہوتا تو وہ ترنت ہی اس کے پاس جا کے اسے سمجھاتی ہے اور فائنلی جا کے کچھ دیر بعد اسے تھوڑا ہوس آتا ہے اور اسے سمجھ بھی کہ جس نیدر کو گاما سے بچانے کے لیے وہ یہاں آیا ہے وہ اسے ہی تباہ کرنے جا رہا تھا تب اسی پوچھتا ہے کہ آخر یہاں کیا ہوا تھا تو ویدر کنگ اسے ساری باتیں بتاتا ہے تب ہی وہاں لیلی کی آواز آتی ہے چاچا ہی آپ کو کیا ہو گیا یہ ہو کیوں نہیں رہے کیا 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 ہو گیا انہیں ہٹو جلدی مجھے دیکھنے دو ان کو تو بہت گہڑی چھوٹ آئی ہے انہیں ترنت علاج کی ضرورت ہے نہیں تو یہ بچ نہیں پائیں گے ایلیکس تم تو بخار نہ پڑ رہی ہو انہیں تھیک سے چیک تو کرو ارے میں نے چیک کر لیا میں بول رہی ہو نا بولو کے پتا کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور اس بلاسٹ کے کارل نے کافی زیادہ چوٹ آئی جس کو ویدر کنگ کے کروڈ نے اور زیادہ بڑھا دیا اور اب وہ جندگی اور موت کے بیچ جھول رہے تھے اور گائیس وہ دیکھو ان لوگوں سے تھوڑی دور ایک ایسا جگہ تھا جہاں پر بہت ساری بجلیاں گر رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں کچھ تو ہے لیکن کیا اس سوال کا جواب انہیں جاننا تھا اور اس کے لیے انہیں بات چٹ کرنے کے بعد یہ دی سائٹ کیا کہ ویدر کنگ سٹیو اور لیلی وہاں کیا ہے یہ دیکھنے جائیں گے اور ایلیکس چاچا کے ساتھ رہے گی راستے میں ان کے مند میں صرف ایک ہی بات چل رہا تھا کہ آخر وہاں ہے کیا آخر کیا ہے جس کی کارن نیدر میں جہاں پر آسمان ہی نہیں ہے وہاں پر اتنی ساری بجلیاں گر رہی ہیں اور کیسے یہ سب سوچتے ہوئے وہ اس جگہ پر پہنچتے ہیں وہ جگہ آس پاس کے علاقے سے کافی الگ تھا سونے جیسا چمکتا ہوا جہاں بڑے بڑے پیلرز سان سے کھڑے تھے وہ بھی اتنا زیادہ تباہی ہونے کے بعد بھی جب وہ تھوڑا پاس گئے تو انہیں معلوم چلتا ہے کہ یہ ساری کی ساری بجلیاں ایک تلوار پر گر رہی ہیں آخر کیا تھا اس تلوار کا رہصیہ اور یہ آیا کہاں سے یہ کوئی نہیں جانتا اور اس سے عجیب بات تو یہ تھی کہ پرکرطی کے نیام کو توڑتے ہوئے وہاں پر واتر موجود تھا نیدر میں واتر آخر کیسے لیکن اس تلوار سے ویڈر انرجی نکل رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا کوئی رشتہ ہے ویڈر کنگ کے ساتھ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تلوار مجھے بلا رہا ہے ویڈر کنگ میں صرف ایک ہی بات بولوں گا بلاتی ہے مگر جانے کا نائے بھگ بڑھ بھگ کچھ نہیں ہوگا کچھ دیر سوچنے کے بعد جیسے ہی ویڈر کنگ تلوار کی اور آگے بڑھا ویسے ہی بجلی سانت ہو گئی اس تلوار کو نکالتے ہی ہوئے کنجان سی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر مہا سکتی سالی مہا کلیانکاری ہر ویڈر کی دھڑکن ان کی آن بان اور سان دا ویڈر کرسٹل رکھا ہوا تھا جس سے نکلتی نرجیس کی کارن ہی آج بھی ہر ویڈر ایک ایک سانس لیتا ہے جس مہان ویڈر کرسٹل کو صرف کہانی اور کتھاؤں میں سنا تھا اسے اپنے سامنے دیکھ وہ پوری طریقے سے چوک گئے اور انہیں ساری چیزیں سمجھا جاتی ہیں کہ وہ تلوار اصل میں ایک چابی تھا اس جگہ پر پہنچنے کا چابی وہ آس پاس اپنی نجر گھما ہی رہے تھے تب ہی موسم نے اپنا رکھ بدلا اور وہاں پر گاما آجاتا ہے اور اس کے ساتھ آتا ہے اس کا گھوڑ ہڑا کوہرا جس نے اس جگہ کو چار اور سے گھیر لیا تھا گاما اور وہ ہوا میں کیسے چل رہا ہے تم نے اس جگہ کا درواجہ کھولا اس کے لیے شک ریا اب میں بچی کچھ ہی ویدر انرجی کو بھی گاما انرجی میں کنورٹ کر پاؤں گا جس کے بعد ویدر اسکلیٹنز کے ساتھ ساتھ ویدرس کو بھی میرے آگے چھکنا ہوگا اور اس کے بعد ہر جگہ صرف ایک ہی بول گاما مارے گا گاما کی یہ سب باتیں سن اس سے اور بھی زیادہ گھسا آجاتا ہے اور وہ اپنی تلوار نکال اس کے اوپر کود پڑا لیکن وہ اسے چھو بھی نہیں پایا کیونکہ گاما نے اسے وہی روک کر ایک دوسری جگہ لے جاتا ہے کیونکہ گاما بھی اس کہانی کا انت کرنا چاہتا تھا اور اس لیے وہ اسے ید کی چنواتی دیتا ہے اور پھر شروع ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ ایک گھماسان ید جسے درساتے ہوئے کچھ سبد آپ کے سامنے پرستود کرنا چاہتا ہوں جو کی ویدر کینگ گاما سے لڑتے سمیں کہہ رہا ہے وہ بے چھپڑی سٹائل میں جتنی تیری چربی نہیں ہے اتنی تو مجھ میں گرمی ہے دیکھ راجہ ادھر آجا تھوڑی سی بات کرنی اے سن ادھر آ کہہے تم کرتے ہوئے اتنی بڑائی کہہے سب سے تم کرتے لڑائی ارے کہہے مچائے ہو دنیا میں تباہی میرے بھائی کہہے یار کہہے ہی سب کرتے ہو جس میں مجھا آتا ہے وہ کیا کرو نا سنا ہے تو پورا دن ڈانس کرتا ہے یہ سب چیز بھائی چانس کرتا ہے اتنا ہی سوک ہے تو ریل بنا اور اگر ادھر آیا ہے تو تھوڑا تلوار چلا ارے اتنا دیرے چلائے گا تو پکا ماں تکھائے گا تھوڑا تے چلا تھوڑا بچ کے دکھا یہاں دانس نہیں کرنا تھا جور لگا ابے چپ کر بہت ہو گئی تیری چپار چپار میں پورا آسمان تو جمین کا برگر کھا جاؤں گا تجھے سویا سوس لگا کر چپ کر تُو نے بہت بول لیا اب تُو میری بات سن تیرے جیسے میں نے ہجاروں دیکھے ہیں ان سب کی بنتی کتارے دیکھے ہیں مجھ سے وہ تھوڑا تکرانے چلے تھے اور انہوں نے خون سے سنے نجارے دیکھے ہیں چپ کر جادہ سانہ بننی جوت نہیں ہے میری بات سن ان ہاتھوں نے کتنے خون کیے کتنے گھڑوں کو چکنا چھوڑ کیے مجھے تو گنتی بھی یاد نہیں جتنے لوگوں کو میں نے اس دنیا سے دور کیے خون کیے بات کرتا ہے جتنی تُو ساسے لیتا ہے نا اتنی تمہیں ہر دن لاسو پر چلتا بس 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 ہو گئی بات بہت کر لیا مکالات اب تُو جائے امراج کے ساتھ بائی بائی کہتے جا ساید ہوگی نا پھر ملاقا ہی اید بہت کرنے میں سے اکانی نا پھر مرسین انا پھر مرسین این یا حصول تاہید صغcere بہت کرنے والد 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 وہاں گایا وہ گئے تھے اور گامہ اس کا کیا ہوا اس کو وہاں پہنچا دیا جہاں سے وہ آیا تھا میں کافی خوش ہوں کہ تو مہا گئے باقی چاچا کے پاس سلیں پتہ نہیں کہ ایسے ہوں گے ہاں ہاں ان کی جان خطرے میں ہے چلتے ہیں جلدی سے میں پاگل نہیں میں دھوں کیونکہ اصلی پاگل تو یہ لوگ ہیں کیا توپی پہنایا انہیں اور اب میرا راستہ ایک دم صاف ہو چکا ہے آپ سب بھی یاد رکھنا میں پاگل نہیں میں دھوں